اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وطن میں رہ کر امریکہ ہیسٹن ٹیکسس سے یہ لائف پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کی باتیں اس ملک میں رہ کر کبھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں آزادی ہے کہ اللہ کے دین پر ہم چل بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر اور اس کی اہمیت کو ہمیں جاننا چاہیے اس وقت آپ اسلامیک ٹی وی پروگرام لائٹ اپ اسلام دیکھ رہے ہیں امید کہ آپ سب کو یہ پروگرام پسند آتا ہوگا آپ کی رائے آپ کی ایڈوائز آپ کی جہاں آپ ضرور ہم تک پہنچائیے میرے سل پر آپ ٹیکس کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ایٹھ تری ٹو ٹو نائن ایٹھ سیون ایٹھ زیرو اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی ایڈوائز ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم آپ کی ایڈوائز کی کی ویلیو کرتے ہیں انشاءاللہ اور ہم ینگ ناتھاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اور ایک دو ناتھیں سنیں گے اس کے بعد جناب مولانا انتیاز الرحمن تھانوی صاحب موجود ہے زوم کے ذریعے پھر مولانا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں فی الحال فاطمہ محمد کو اسلام علیکم بیٹے اسلام علیکم رحمت اللہ بکاتے ہیں جب میں بات کروں تو ازیاد دیکھ لیا کریں بسم اللہ کی جی کونسی نات آپ پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں دعا ہے دعا ہے بسم اللہ جی کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں ماشا اللہ الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں ماشا اللہ عطا کر تشانے کریمی کا صدقہ ماشا اللہ دل آدی الہی رہیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں ہوں عطا مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کے خاطر شفا مانگتی ہوں دل آدی الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز میں اور اچھے الفاظ جو شاعر نے لکھا ہے اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ الفاظ لکھنے والوں کی بھی جو سوچ ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور یہ سوچ جو ہے وحدانیت پر ایک اللہ ایک اللہ کی ساتھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں ہم بہت سارے لوگ یا تھوڑے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم دعا مانگتے ہیں اس سے ہمیں بشنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فران مجید کی کہی ایک آیت میں بلکہ سور فاتحہ میں بھی یہی ہمیں حکم دیئے ہیں کہ دعا مانگو تو اللہ سے ہی مانگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے جوٹے کا تسمہ بھی توڑ جائے تو اللہ سے ہی دعا مانگو یہ وحدانیت اس نات میں جہاں دعائی الفاظ میں آپ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خبول کریں اللہ سے جو دعا مانگی گئی اللہ تعالی ہم سب کو اس کا حصہ عطا فرمائے جی بچی آواز میں یہ ینگ لڑکی فاطمہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت دیں اللہ تعالی آپ کو خوشیاں دیں اور اللہ تعالی آپ کو اسی ذرا سے آخری سانس تک اللہ کی اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے پڑھنے کی توفیق دیں جی نیکسٹ آپ بتائیے نیکسٹ کونسی پڑھنا چاہرے ہیں مرحبا آج چلیں گے شہِ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس مل چکا ازن مبارک ہو مدینے کا سفر مل چکا ازن مبارک ہو مدینے کا سفر قفلے والوں چلو دل برو دلدار کے پاس قفلے والوں چلو دل برو دلدار کے پاس میں گناہگار گناہ ہوں کی سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر بھی خمناک بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی خمناک بھی نم شرم سے پانی پانی دیروں سیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس دیروں سیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ فاطمہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اللہ کے نبی کی حاضری کا جو شاعر نے لکھا ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ سے دورایا ہے ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں ہمیں شوق ہانی چاہیے اللہ نے ہمیں ایسے نبی کے امتی بنایا ہے جو اللہ کی کریشن میں مقام ہے ہمارے نبی کا ہم بہت خوش خسمت ہیں ہم بہت خوش خسمت ہیں احسین نبی کے ہم محمدی ہیں اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کی عزت ان کے حکم پر اپنی زندگی کو ڈالنے والے بنے ہیں بہت بڑا مقام ہے اللہ سبحانہ تعالی آدم علیہ السلام کو پہلے اس دنیا میں بھیجے ہیں پیدا کیے ہیں لیکن اللہ کی نبی کی روح اس دنیا خواہم ہونے سے پہلے بہت پہلے اللہ کی نبی کی روح پیدا ہو چکی تھی اللہ نے آپ کو نبی بنا چکا تھا اللہ کی جتنی کریشن ہے بہت ساری انگنت کریشن ہے ہم نہیں جانتی کتنی کریشن ہے کوئی بھی نہیں جان سکتا کتنی کریشن ہے اللہ جان سکتا ہے اللہ کی علم میں ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ساری انسانیت میں سارے نبیوں میں آپ کا مقام بہت عالم قام ہے ہر آپ کے روزے کی حاضری ہم بھی تڑپ کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ کے گھر بھی دوبارہ ہمیں بلائیے ہمیں ہم سب کو بلائیے جو بھی حج نہیں کیا ہے ابھی تک ہم ان کو بھی ریکویس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وسدی ہے آپ اس خابل ہے کہ حج بھی جا سکے تو بلکل ہی ٹائم نہیں گزاریے بلکل ہی پہلی فرصت میں حج کا ارادہ کریں اور جب حج کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پر سرور چاہیئے حاضری دیجئے بڑی نعمت ہے جو انسان گیا ہے اس کو شوق ہوتا ہے کہ باہر باہر وہ جائے بہت ہی سکون بہت ہی ایسا مقام دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے اور اللہ کی نبی کے شان یہ ہے کہ ان کے روزے پر جب جائیے کہ چوبیس گھنٹے ٹونی فور سیون ٹونی تری ہندر سکسٹی فائف ڈیز آباد رہتا ہے شاہ آباد رہتا ہے اللہ کی نبی کے شان دیکھنا ہے تو ضرور جائیے اللہ تعالی مجھے تڑپ دے بار بار موقع دے کہ اللہ کے گھر اور اللہ کے نبی ہم سب کو جانے کی توفیق دے امین یا رب العالمین بریک کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی مولانا انتیاز الرحمن تھانوی صاحب سے بات ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ